موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم بیریہ یونیورسٹری اسلام آباد کیمپس میں موجود ہیں جہاں پہ اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا ہے آئیں ہم سٹوڈنٹ سے کچھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں گے ان کو اس اوپن ہاؤس سے کیا فائدے ہوئے ہیں اور ان کو اس کا کیا فیڈبیک بچوں کا کیا ہے چلیں ہم سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی کیسا رہا یہ آج آپ لوگوں نے اپن ہاؤس کروایا تھا اس کے بارے میں کیا ریوز ہیں بیسکلی اوپن ہاؤس is a very very important thing for all the universities because اس میں ہم جو بھی آوٹسائیڈر ہوتے ہیں who want to pursue their further studies ان کو ہم یہاں پہ اپنی انیورسٹی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی لوگ آئے ہیں میں پرسنلی کو سٹوڈنٹ سے مل رہی ہیں ان کو بتا رہی ہیں انیورسٹی کے بارے میں کافی اچھا رسپونس مل رہا ہے سٹوڈنٹس کافی کنونس ہو چکے ہیں ہم نے لابز دکھائیں ہیں لائبریز دکھائیں ہیں انہیں سٹوڈنٹ سپورٹ سینٹرز دکھائے ہیں تو سو فار الحمدللہ everything is going very fine and I am very very positive about the next intake اسلام علیکم ماتھی جو نیم مالیکم سلام ماری جبداللہ اوکے آپ یہاں پر کس ڈگری میں ادمیشن لینا چاہ رہے ہیں مارکٹنگ 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 مینجمنٹ دونوں دیکھ رہا ہوں اوکے مارکٹنگ تو یعنی آپ نے پھر بی ایس اپنا کہاں سے کیا گریجویشن بی ایس میں نے کامسیٹس یونیورسٹی بیو سائنسز سے کیا تھا and then from بیو سائنسز I went to pharmaceutical companies فائزر ہوگی ابت ہوگی تو وہاں سے when I got the exposure for کیا نام ہے آپ کا مارکٹنگ تو اس سے مرے انٹرسٹ ہوئے then I am teaching at Roots تو ادھر کی بھی میں نے پھر مارکٹنگ کی دیکھی جو آپ کی فیلد ہے مارکٹنگ کے لوگ دیکھے تو I got interested in marketing and I saw that I am actually good in marketing مذہب the basics تو اسی میں نے سوچا اپنے آپ کو while I am teaching as well while I am working I also take a degree تاکہ اپنی skills develop کر سکو اوکے اس وزٹ کے بعد آپ کو یونیورسٹی کیسی لگی آپ کا گول کیا ہے فیوچر میں یہ آپ یونیورسٹی جب آپ امیس لیول پر آتے ہو آپ کا ہوتا یہ ہے کہ آپ کی علمنا ہے کیسی ہے اور میں بہر یہ کہ کافی علمنا سے ملا ہوں so the most you learn is from the علمنا تو علمنا تو اچھی ہے فیکلٹی جو آپ کے پروفیسر سے یہاں پہ ان سے بھی مل ہو چکی ہے وہ بھی اچھی ہے لیکن زیادہ مجھے یہ ہے کہ سوسائیٹیز فیکلٹی as well as جو آپ کا مین جو چیز ہے علمنا ہے سیکھنا آپ نے انہی سے ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے کافی دیکھا ہے and I am very interested ماشاءاللہ اچھا ہے ویکنڈ پروگرام آپ کا جو ہوتا ہے for marketing اس کے لیے اپلائے کی ہے تو دیکھیں آپ کا ٹیسٹی اس اوپن ہاؤس کے بعد اچھا ہے teachers بھی اچھے faculty بھی اچھی جن لوگ آپ کا فرنٹ پہ لائے آپ کے پروفیسرز جو ہیں وہ بھی کافی courteous ہیں تو you don't see that in most universities لوگ ایمی تنگ ہوئے ہوتے ہیں ہم ازار ہوئے ہوتے ہیں so that was a good experience a good air good atmosphere لوگ بھی اچھے ہیں اسلام علیکم what's your name my name is Zahra okay from which school you're doing your FSC or inter OPF Girls College okay OPF Girls College in which degree you are going to take admission in Bahrain University BS international relations well the university is nice and the atmosphere is good and overall like the place has a lot of facilities and I'm motivated to stay here because a lot of good people I know who've done well in their education have studied from Bahrain so it's like motivating for me to also study here anybody refer you to take admission in Bahrain because some other universities also teaching BS IR in their universities so what's your aim to take admission what's your goal to take admission in Bahrain University oh no one referred me but overall I've always liked this university and the people from here like I'm friends with most of the people who used to study here so yeah that's why it's good because not many universities have done that so obviously it improves their image and we get a lot of information about the university so we become more motivated to join and then the students become happier so yeah I asked why are you going to come here and what's your reference and what's your motive to come here میں نے تو پہلے میری کافی کزنز وغیرہ بھی یہاں سے پڑھے ہیں اس کے بعد میرے فرنڈز کافی زیادہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں تو ان سے بھی مطلب کافی کچھ انہوں نے بھی بتایا تو اس وجہ سے ہی مطلب موسٹی فرنڈز کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں کہ انہوں نے ریفر کیا اور آپ؟ میرا کزن یہاں پڑھتا تھا اس نے مجھے پیفر کیا کہ بی بی یہاں سے کر لینا چاہیے کیونکہ اچھی اینورسٹری اس لئے اور آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں بہریہ کو لے کے بہریہ کو لے کے مطلب ڈگری کرنی ہے اور ڈگری کے ساتھ ساتھ مطلب کچھ یونیورسٹی کو بھی فائدہ دینا ہے کچھ خود بھی کرنا ہے ایک سمتھنگ ڈیفرنٹ جو آج کسی نہ نہ کیا وہ بی بی ہے ہر کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب جس طرح پاکستان میں ایک جوب مارکٹ نہیں ہے تو بندے کو میرے خیال سے بی بی کے بعد کوئی سٹارٹ اپ لینا چاہیے انٹرپنیور یا سمتھنگ لائک داٹ تاکہ بندہ اپنا کچھ سٹارٹ اپ بنا کے اس کو ڈگری کے بیچ میں کچھ شروع کرے جس کو جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے اس کے اس ٹائم یا اس کے سال بعد آپ اس کے پر اور کام کرو تو ایک سکسیسفل آپ کا ایک بزنس ہو میرا تو یہ ہے میں بیریہ کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں آپ کے اچھی ہے مطلب کافی اچھی یونیورسٹی ہے پہلے بھی سنا ہے سٹانڈرڈز مطلب بیسیکلی تو یونیورسٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو ایڈکیشنل سٹانڈرڈز کیسے مل دی اور بیریہ مطلب ٹاپ یونیورسٹیز میں اس وجہ سے اور آپ کے کیا ریویوز ہیں کافی چیزیں تھیں جو انکلیر تھیں کلیر ہو گئی اپن ہاؤس کے بعد تو بہت اچھا لگا تو اس اپن ہاؤس کے بعد یعنی آپ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مائنڈ بیلڈ ہوا ہے بیریہ میں ایڈمیشن لینے کا یا ابھی بھی کہیں اور آپ کا انٹرسٹ ہے مظر بیلڈ ہو ہے آبیسٹی کافی چیزیں کلیر ہو گئی ہیں مظر آپ کلوزر ٹو ٹو ٹکنگ ڈرڈیسیجن لیچ سی اچھی لگیا یہ ایڈا بیسٹی میرا نام پروفیسر سید عبدالسراج ہے اور ریسنٹلی میں نے بیریہ یونیورسٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ جائن کیا ہے اس سے پہلے میں ڈین سوشل سائنسز تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کافی عرصہ میں نے ٹیچنگ کی ہے جب سے میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جائن کیا اور میں نے یہاں کا انوارمنٹ دیکھا یہاں سٹوڈنٹس دیکھیں یہاں پر بہترین میڈیا ڈپارٹمنٹ کا ماحول ہے ایکوپمنٹس اچھے ہیں لیوز بہت زبردست ہیں یہاں پر پریکٹیکل اور تیوریٹیکل دونوں صورتوں کی تعلیم بہت اچھی دی جا رہی ہے اچھے پروفیسرز ہیں تو میں پیرنٹس کو یہ دعوت دے رہا ہوں ان کو انکرچ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں پر میڈیا کی ڈپارٹمنٹ میں آپ ان کو تعلیم دینے کے لیے بلکل راضی رہے یہاں تعلیم بہت بہتر پاکستان میں اگر کوئی بہتر تعلیمی صورتحال ہے انوارمنٹ ہے یونیورسٹی ہے تو وہ بہریہ یونیورسٹی ہے یہاں پر ایمفل پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں پی ایش ڈی پروگرام آفر کر رہے ہیں بی ایس پروگرام آفر کر رہے ہیں اور زیادہ جو رجعہ نے اس میڈیا ایڈوکیشن میں وہ ٹیلی ویژن اور ہائی ٹیک کے اوپر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تعلیم کی جو کوالیٹی ہے وہ بہتر ہے اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچوں کو ایمپلائی میویلیٹی میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوگا تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ چونکہ میں خود بھی نیا ہوں اور میں یہاں خوش ہوں تو میں آپ لوگ کو بھی یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ تعلیم میڈیا میں تعلیم دینے کے لیے اس جگہ کا چناؤ کریں اور انشاءاللہ فیوچر میں ان کے لیے بہتری ہوگی اسلام علیکم مٹسو نیم آمنا اوکے آپ نے اپنی ایف ایسی کہاں سے کی پنجاب کالیج سے اچھا آپ بہریہ یونیورسٹی میں کس ڈگری میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہیں بی ایسی میڈیا سٹڈیز بی ایسی میڈیا سٹڈیز اوکے تو آپ کو اس وزٹ کے بعد بہریہ یونیورسٹی کیسی لگی ایڈی لائک کافی اچھا انہوں نے کافی اچھی طریقے سے گائیڈ کیا اور میرا خیال سے تو مجھے تو ضرور ادھر ایڈمیشن لینا چاہی ہے میرا تو پورا ہے پلان ادھر ہی لینے کا میں باقیوں کو بھی یہی کہوں گی سجیسٹ کروں گی کہ ان کو لینا چاہیے کیونکہ کافی اچھی یونیورسٹی ہے بہت اچھی ہے بہریہ یونیورسٹی آپ کو کسی نے سجیسٹ کی تھی یا آپ خود آئی تھی کہاں سے آپ کو ریفرنس کہاں سے ہے بہریہ یونیورسٹی میرے کازنز یہاں سے پڑے میں ہیں مجھے سجیسٹ کیا تھا اور مجھے بہت اچھی لگی تھی کیونکہ وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں بی بی اپر میں تو اس لئے دے سجیسٹیٹ کہ وہاں پہ ضرور آپ ٹرائے کرو تو جسٹ میڈیا سٹڈیز میں ہی آپ کیوں ادھر ایڈمیشن لینا جاتی ہیں بیس انٹرسٹ ہے انٹرسٹ ڈیویلوپ ہوگا کیونکہ نئے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کیونکہ کافی حد تک کیونکہ ان سے بات کی انہوں نے بتایا کہ آپ کو کافی انٹرسٹنگ انفرمیشن ملے گی آپ کو نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو ویسے مجھے بہت شاہد ہے نئی چیزیں سیکھنے کا ترین that's why موسیقی 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 اسلام علیکم مہتھی جو نیم مائنم اس تالہامید موسیقی آپ نے اپنی اپنی ایف ایسی کہاں سے کی فضای اینٹر گالج آپ بحریہ یونیورسٹی میں کس ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں الیکٹریکل انجینئرگ آپ نے بحریہ یونیورسٹی ہی کیوں چوز کی بیکاوز مجھے شوق بھی ہے اس کا اچھی بھی لگتی ہے اور میرے کافی زیادہ ریلیٹیو جہاں پڑے کزن بھی ہے در اس لیے اوکے یعنی آپ کو ریفر کیا گیا ہے کہ آپ بحریہ یونیورسٹی جائیں پیرنٹس کی طرف سے کوئی پریشر ہو گیا رہا تو نہیں کہ بحریہ یونیورسٹی ہی میں ایڈمیشن نہیں اپنا دل کرتا اوکے اس اوپن ہاؤس کے بعد آپ کو بحریہ یونیورسٹی کے بارے میں کیا ریویوز ہیں بہت اچھی یونیورسٹی ہے اچھا انہوں نے شیٹ اپ کیا ہوا ہے اور بہت اچھا اسلام علیکم آپ نے اپنے اچھ ایسی کہاں سے کیا ہے ایف ایسی ہمزہ اینی پبلک سے کیا ہے اچھا یعنی سیم کالیج سے ہے آپ لوگوں نے بحریہ یونیورسٹی کیوں چوز کی ابھی تو نہیں خیر ابھی تو ہم وہ کر رہے ہیں ابھی تو ہماری ساکر نہیں رہتی خیر بہت سے پر اس نام بہت سنے اس ایسی نیورسٹی کا میں ڈاکٹر کیسر خان میڈے ڈیپارٹمنٹ بیگیا یونیورسٹی سے میڈے ڈیپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اوپن ڈے پہ میں آپ لوگوں نے آنے والے تمام سٹوڈنس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہریہ یونیورسٹی کا میڈے ڈیپارٹمنٹ اسلام آباد پنڈی اور ان تمام قریبی شہروں میں تمام یونیورسٹی میں بہترین ڈیپارٹمنٹ ہے میں اپنی طرف سے اور اپنے سٹاف کی طرف سے آپ تمام سٹوڈنس کو ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم اینڈ ویلکم آج بہریہ یونیورسٹی کا اوپن ڈے تھا اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوش ہی ہوئی کہ اس میں بہت سارے سٹوڈنس نے اس کو اٹینڈ کیا میڈیا سٹوڈیز ڈیپارٹمنٹ جو ہے بہت ہی زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور یہاں کا جو میڈیا ہاؤس ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے ہمارے پاس ویل ایکوپٹ لیب ہے اس کے بعد پھر سٹوڈیو ہے کیمرے ہیں اور سٹوڈنٹ کی دلچسپی کو دیکھ کے پتا چلا کہ ہمارا جو میڈیا ہاؤس ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف کامزن ہے کونسی ڈگری میں لے رہے ہیں آپ ایڈمیشن انجنینگ، لیکٹریکل، میکانیکل ان میں آپ کونسی ڈگری میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور آپ کو کسی نے سجیسٹ کی تھی بہریہ یونیورسٹی یا آپ خود اپنی چوائس پہ آئے ہیں سٹوڈنز ہو گئے رہے ہیں بڑھتے ہیں تو سنا ہوا تھا اس بارے میں تو اس پر ایسے ابھی انہیں نے بھی کہا تھا کہ اچھی ہے تو ہم نے کہا خود بھی وزٹ کر لیں ایک بار خود بھی دیکھ لیں ایک بار کیسا ہے سب اوکے یہ اس اوپن ہاؤس کے بعد آپ کو بہریہ یونیورسٹی کیسی لگی؟ بہریہ یونیورسٹی بہت کلاس کی نورسٹی ہے بسی ہے تو بہت ٹوپ یونیورسٹی پر ابھی مائنڈ بنا ہو ہے اسی میں شاہد آج ہے سیکنڈے کے بعد اور آپ سیم ہے اور دیکھتے ہیں اگر ابھی ابھی نمبر سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتر کتنے آتے ہیں وہاں پھر ٹرائے کریں گے پھر در ہی آگے جی ناظرین جیسا کہ آج بہریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے امپس میں اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا تھا ہم نے آئے ہوئے سٹوڈنٹس اور ان کے والدین سے بہریہ یونیورسٹی کے بارے میں ریویوز لی اور ان سے جانا کے ان کا فیڈبیک کس طرح تھا آج کے اوپن ہاؤس کے بارے میں اب تک کے لئے اتنا ہی فائق چکتائی بیو ٹی وی اسلام آباد موسیقی